معاونی خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں کہ بہت ساری وجہات کے بعد پروازیں کھولنے کا فیستہ کیا سعودی عرب اور یو اے نے کرونا سے مرنے والوں کی لاش نہ دینے کا قانون بنایا ہے انہیں وہیں دفنایا جائے گا معاونی خصوصی برائے امور اوور سیز پاکستان زلفی بخاری نے کہا ہے سعودی عرب اور یو اے کے لیے لیبر منسٹرز کے ساتھ ہر ہفتے بات ہوتی ہے سعودی عرب یو اے کورونا سے انتقال کرنے والوں کی لاش نہیں دیتے معاونی خصوصی نے کہا ہے کہ مانتا ہوں ٹکٹنگ میں لوگوں کو مسائل ہوئے ہیں لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائے کم ہو تو مسائل ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک سفارت خانے میں صرف چھے سے سات لوگ ہوتے ہیں اور اس دوران کورونا لوگ ڈاؤن اور رش کنٹرول کرنے میں مسائل ہوئے ہیں لیکن ہم مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں ٹکٹ مہنگی ہوئی اس مسئلے پر بھی کام کر رہے ہیں زلفی بخاری کے مطابق گزشتہ دس دن میں ایجنٹس کو ٹکٹ الاؤ کیے گئے تھے پہلے سفارت خانہ ہی دیتا تھا برنے ملک پاکستانیوں کی مشکلات کا اندازہ ہے اسی لیے برنے ملک پاکستانیوں کی واپسے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں معاون خوصوصی نے کہا کہ پیر کو ہم ایک ایپ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں ایپ کے ذریعے ٹریک اینڈ ٹریسنگ کریں گے ایپ کو شروع میں پانچ دن کے لیے ٹیسٹنگ بیس پچھلایا جائے گا کوئی ایپ ڈیلیٹ بھی کر دے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا موسیقی